ساڑھے چار کروڑ ہو چکی تھی اور پھر انیس سو اٹھائیس کے اندر یہ تعداد تقریباً دگنی ہو کر سات کروڑ سے اوپر ہوئی اور آج یہ کیفیت ہے اس بردے سگیر کے چھوٹے سے ٹکڑے پاکستان کے اندر صرف پاکستان کے اندر آپ کے نام پر مر مٹنے والے کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آج اس بردے سگیر کے بردے سگیر چھوٹا خشکی کا جو ٹکڑا تھا اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پاکستان کے اندر آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد سولہ کروڑ ہو چکی ہے اور اس سے بھی چھوٹا علاقہ ہے بنگلہ دیش کا وہاں بھی آپ کے چاہنے والے اسی تعداد کے اندر موجود ہیں اور کفرزارِ ہند جہاں آج ہندو کی حکومت ہے اس علاقے کے اندر آپ کے چاہنے والوں کی تعداد اکیس کروڑ کے قریب ہے صرف اس بردے سگیر کے اندر انڈی سو اٹھائیس سے لے کر آج تک آپ دیکھئے صرف اس بردے سگیر کے اندر آپ کا نام لینے والے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد باون کروڑ کے قریب ہے حضرات ہر سم ہر جہد پہ توجہ کریں ذکر پھیل رہا ہے آپ کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے آج کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر ایک ارب سنتیس کروڑ کے قریب ہیں ایک ارب بیس کروڑ کے قریب ہیں یہ اقوامِ مہدہ کی طرح سے اداد و شمار مہیا کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد ایک ارب بیس کروڑ ہے لیکن میں اس تعداد کو چیلنج کرتا ہوں اس لیے کہ اس تعداد کے اندر ان علاقوں کے مسلمان ہیں جو عالمِ اسلام کے اندر شمار ہوتے ہیں اس تعداد میں چین کے مسلمان شمار نہیں کیا جاتے اس تعداد میں سویٹ یونین کی وہ ریاستیں جو صرف مسلم اقصریت کی وجہ سے ازاد ہوئیں ان کی تعداد بھی صحیح طور پر شامل نہیں کی جاتی اور اس تعداد میں یورپ کے ممالک کی تعداد بھی شامل نہیں کی جاتی کھینچ کر بھی اندازہ لگایا جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک ارب 38 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور حضرات ابھی بڑھ رہی ہے تعداد ابھی آپ کی خوشبو پابند نہیں ہوئی آپ کی خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے نین ایون کے واقعات گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے وہ امریکی واقعات جس میں امریکہ کے ٹریڈ سنٹر تباہ کیے گئے تھے دو منارے گرائے گئے تھے اس کے بعد استعمار نے اسلام دشمنوں نے عالم اسلام پر حملہ کر دیا مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑی گئی لیکن حضرات حقیقت یہ ہے کہ نین ایون کے واقعات کے بعد اسلام اور تیزی کے ساتھ پھیلا اللہ نے اسلام کے وجود میں یہ لچک رکھی ہے اس کو جتنا بھی دبائیں گے اتنا ہی یہ ابرے گا چنانچہ سینس کرسچن کرسچن سینس منیٹر امریکہ کا ایک رسالہ ہے اس کا شمارہ ستائیس دسمبر دو ہزار پانچ کا اس نے برملہ لکھا کہ نین ایون کے واقعات کے بعد اسلام کے بارے میں تجسس پیدا ہوا اور امریکیوں کی ایک سریعت نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر سال بیس ہزار کی تعداد میں امریکن نو مسلم بنتے ہیں اسلام کے دہرے کے اندر داگلے خود کرسچن سینس منیٹر ستائیس دسمبر دو ہزار پانچ کا اس نے لیا اور حضرات بات یہیں تک نہیں میں خود امریکہ میں رہا ہوں میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ سیافہام اکثریت کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں کسی سیافہام پہ آپ آگ بند کر کے ہاتھ رکھ دیں وہ تین جواب میں سے ایک جواب دے گا ضرور دے گا کوئی ہو یا تو کہے گا الحمدللہ آئے مزلم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں مسلمان یا وہ کہے گا میرے خاندان کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں یا وہ کہے گا کہ میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تیزی کے ساتھ اسلام پھیل اور دو ہزار ایک کے نین الیون کے واقعات کے بعد تو اسلام اور تیزی کے ساتھ پھیل یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے یہ اوباما نام کا مسلمان ہے صرف اس کا نام مسلمانوں والا ہے امریکہ کے اندر تاثم ہے گورے اور کالے کا لیکن پہلا موقع ہے کہ ایک کالا الیکشن لڑنے کی جرت کی اور صرف کالا نہیں اس کا خاندان مسلمان ہے اس کا اپنا نام مسلمانوں والا ہے بڑا پڑا پو گنڈا اس کے خلاف کیا گیا لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آئی تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ذراعہ بلاگ سے میڈیا کے ذریعے سے کہ جتنے ووٹ بارک امامہ کو ڈالے گئے ہیں اس سے پہلے امریکی تاریخ کے اندر اتنے ووٹ ڈالے ہی نہیں یہ اسلام کی طرح رغبت کی ایک دلیل ہے اور برطانیہ کی جہاں تک بات برطانیہ کا ایک ادارہ ہے سینٹر آف انٹرنیشنل ریسرچ اس نے یہ رپورٹ دی دسمبر دو ہزار ساتھ میں اس نے کہا کہ نین ایلیون کے واقعات کے بعد امریکہ اور یورم میں عیسائیت کی اشاعت سنتالیس فیصد بڑی ہے تو اسلام کی اشاعت دو سو پیٹس فیصد بڑی ہے دو سو پیٹس فیصد اور اس نے کہا اگر اسلام کی اشاعت کا یہی عالم رہا تو ایک وقت آئے گا کہ یورپ کا سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہوگا تو اسلام ہوگا ڈی ایمل دو ماہی رسالہ ہے برطانیہ کا اس کی ایڈیٹر سارا جوزف نے لکھا کہ جس تیزی کے ساتھ مسلمان بڑھ رہے ہیں بیس ہزار بیس سو بیس میں دو ہزار بیس میں یورپ کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہو چکا ہوگا اور ہر پانچ ماہ آدمی جو ہے یورپ کا وہ کہے گا میں مسلمان اور حضرات سنڈے ٹیمز نے لندن کے سنڈے ٹیمز نے یہ رپورٹ شایع کی کہ بی بی سی لندن کا جو ڈریکٹر تھا برط لارڈ برط اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا اس نے اپنا نام رکھا یہیہ برط اس نے آکس فورٹ سے پی ایش ڈی کی اور پی ای ڈی کرنے کے بعد اس نے برطانیہ کے اشرافیہ کے وہ افراد جو مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد یک جا کی عداد و شمار یک جا کیے ان کے نام جمع کیے چودہ ہزار کی تعداد میں وہ گورے جو اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے ہائی جنٹری سے تعلق رکھنے والے چودہ ہزار کی تعداد میں ان کے نام لکھے اور ان لوگوں کے اندر برطانیہ کا ایک وزیر آدم ہو گزرا ہے ہربرٹ اسکوٹ انہوں نے کہتی یہ مقلارک بھی مسلمان ہوئی اور ناصرہ مسلمان ہوئی بلکہ اس نے اسلام کے فروغ کے لیے ایک سنٹر بھی قیم کیا فرید ڈوبسن برطانیہ کا وزیر ایک خزانہ رہا ہے اس کا بیٹا مسلمان ہوا اس نے اپنا نام رکھا احمد ڈوب اس نے بھی ایمہ کلارک کے اس سنٹر کے اندر داخل ہو کر اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرنا شروع کر دیا پچھلے سال ملکہ برطانیہ نے اپنے محل کے ملازموں کو جمعہ کی رخصت دی تاکہ وہ لوگ جو محل کے ملازم ہیں مسلمان ہیں وہ جمعہ کی عبادت کر سکیں اور دو سال پہلے لندن کے ایک علاقے کے اندر شہزادہ چارلس نے ایک مسجد کا باقیدہ افتتا کیا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیڈی جائنا جو فرانس کے اندر ایک حادثے کا شکار ہوئی اس نے ڈوڈی الفیض سے یہ تقاضہ کیا تھا اس نے کہا مانگو کیا توفہ تم کو دوں لیڈی جائنا نے کہا مجھے کوئی توفہ نہیں چاہیے مجھے حسنین حیکل کی لکھی ہوئی وہ کتاب چاہیے جو اس نے عمر بن خطاب کے بارے میں لکھی لیڈی جائنا نے یہ توفہ مانگا تھا ڈوڈی الفائید سے یہ علامتیں ہیں اسلام کے فروغ کی حضار دمارک کے اندر رسول اللہ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی ناروے ڈمارک سکنڈینیوین کے یہ موالک جہاں کا معاشرہ مادر پیدر آزاد ہے جہاں کے رہنے والوں کو اکثریت کو یہ پتا نہیں کہ ان کے باپ کا کیا نام ہے وہاں رسول اللہ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی پوری دنیا کے اندر مسلمان تنب کے اٹھڑے ہوئے ہنستے کھیلتے ہوئے سار당히 ٹھین ڈی نازم کا کی طا redes کھیلتے ہوئے ٹھین ڈی نازمہ ٹھین ڈی نازمہ ٹھین ڈی ن trainاش�ہ